حاضر ورزاں وقت آ چکا ہے کہ آپ سے مو لگا جائے پہتہ لے مجھوڑا سچی علی پہلا سوال کس شخص کے پاس ہے اسلام علیکم سیر کیا نام آپ رزوان علی رزوان بھائی کیا کرتے ہیں آپ ٹیچنگ کرتا ہوں کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال محمد آمیر صاحب سے ہے کہ جو ساؤتھ فریقہ کی ٹیم جس نے اسٹریلیا کو نیوزی لینڈ کو انگلینڈ کو اتنا پہاڑ جیسا ٹارگٹ دیا ہے آج انڈیا کی ٹیم کے سامنے جو ڈھیر ہو گئی ہے تو جدے جان جیسے پانچ آٹ کی اور فاسٹ بولنگ بہت اچھی کر رہے ہیں تو انڈیا کی بولنگ میں جادو آگیا ہے یا اچانک سے ساؤتھ فریقہ کی بیٹنگ سپوائل ہو گیا وہ خراب کر رہے ہیں تو اس میں کیا کہیں گے آپ انڈیا کی بولنگ آپ ان کے پچھ میپ زرہ دیکھیں تو جنہوں نے سب سے زیادہ پیڈز اور وکٹس کو ہٹ کیا وہ انڈیا کی بولنگ نمبر ون پہ ہے یہاں یہاں کہ وہ رائٹ ایریاس کو ہٹ کر رہے ہیں نئے بول کا اچھا یوز کر رہے ہیں آپ جتنے بھی دیکھ لیں ان کے تینوں بولر جب بھی اپنا سپل سٹارٹ کرتے ہیں وہ وکٹ لے رہے ہیں تو جب آپ اوپر سے نئے بول سے آٹ کرتے ہیں تو اگلی ٹیم کو آپ آرام سے پکڑ سکیں اگلا سوال کے پاس ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نوید حسین نوید بھائی آپ کیا کرتے ہیں میں بھی ٹیچنگ پروفیشنل آپ بھی پڑھاتے ہیں آپ کیا پڑھا رہے ہیں میں لیکچرار ہوں سائیبر سیکیورٹی بڑھا رہا ہوں یوم ٹی میں سوال ہو جائے گئی میرا سوال عبدالرزاق بھائی سے ہے سر we all know you know you are one of the best R under all over the world رہے ہیں from last couple of years so what do you think ابھی i think آپ کوچنگ بھی کر رہے ہیں ڈومیسٹک میں تو کوئی آپ کو کوئی ینگ سر ایسا ملا ہے جو like آپ جس طرح تھے اس طرح بھی ٹیم میں آئے اور جو ساتھ یا آٹھ نمبر کی جو پوزیشن ہے اس کو فیل کریں ہم نے کافی لڑکے ٹرائے کی ہیں but up to mark نہیں آپ نے کیے ٹرائے ٹیم نے کیے نا آپ کی ایسا خوبچورت اور حسین کوئی آل راؤنڈر کیوں نہیں بن رہا دیکھیں یہ نیچرلی اس چیزیں ہوتی ہیں بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی بندے کی نیر ٹھیک ہونی چاہیے پلیئر بنانے میں اور ہمارے پاس محمد وسیم جونئر کی اپشن آئی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ اس کو بہت جلدی پاسنے ٹیم میں لے آئے اس کو ابھی ڈیویلپ نہیں ہونے دیا حالانکہ وہ بیٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں اگر ان کو موقع ملے تو اب آپ باباکر تھے انڈیا کے جب وہ ان کو دسویں نمبر پر بھیجتے تھے تو وہ ٹیل انڈر تھے جب وہ اوپن کرتے تھے تو وہ پروپر بیٹسمنگ طرح کھیلتے تھے یہ کرکڑ میں ہم نے دیکھا ہے تو پلیئر کو جو کونفرنس دینا ہوتا ہے نا منجمند کی طرح سے کپتان کی طرف سے وہ ہم لیک کرتے ہیں جب پلیئر کو کونفرنس ملتا ہے تو پھر پلیئر ڈیویلپ ہوتا ہے اب میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے کپتان کے یا اوپر جا کے کھیلو جا کے کھلا کھیلو تو میرا یہ ویل پاورا وہ بڑھ جاتی ہے میرے پر پریشر اوف ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ہم لیک کر رہے ہیں اس لئے یہ پاکستان میں ابھی ہیں انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ ڈیویلپ ہوں گے آرڈنور بھی بنیں گے تو بہت جلد یہ وقت بھی آگے رضاق بھائی آپ کا اپنا فرزن جو ہے وہ بھی آل ڈاؤنڈر بن رہا ہے اس کو آپ خود کوچ کرتے ہیں کبھی بتاتے ہی ہیں نہیں سنن رہا لڑکا دیکھیں کیوئے کوچنگ دیکھیں ہم نے یہی کہ اچھا پلئر بنو اور ہارٹ برگ کرو ہارٹ برگنگ کے بہر کچھ نہیں ہے آپ پرفارمس دیتے رہو گے فٹ رہو گے ساری چیزیں ٹھیک اچھا فور اگزیمپل میں آپ سے طرح گرل کروں گا اس قویسچن پر اگر علی کو جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں پک کر لیا جائے فوراں سے زیادہ وصیم کو کر لیا تو آپ اس کو منہ کر دیں گے یا جانے دیں گے منہ کر دوں منہ کر دیں گے آپ کو ابھی ابھی ریڈی نہیں ہے ابھی اس کو ابھی کرکٹ کھیل نہیں ہے ابھی ہارٹ برگ کرنا ہے ابھی کافی سبینس حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا بھائی اگلا اسلام علیکم اسلام تو اس کو چھوڑ دو چل رہا ہے آپ بولو اسلام علیکم اسلام میرا آپ تینوں سے یہی کوسٹن ہے کہ اگر پاکستان سمی فائنل اور فائنل جی جاتا ہے تو کیا پھر بھی بابرازم کیپٹن رہیں گے یہ تو ہمارا ڈیسیجن نہیں ہے جیتے نہ جیتے کرکٹ بورڈ کا ڈیسیجن ہے ہمیں تو جو ٹیم مل جاتی ہے ہم اس میں تفسر کریں رہنا چاہیے کی بات پر بات کرتے ہیں پاکستان پاکستان اگر ورلڈ کپ جی جاتا ہے مجھے سوال پاکستان اگر ورلڈ کپ جی جاتا ہے تو بابرازم کپٹان نہیں وزیرازم بنیں گے لازم آگلا آگلا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے بھائی فہد آفتاب چاروں طرف سے تمہیں لڑکونیں گہرہ ہوئے چا کرتے ہیں جی میں سٹیڈی کرتا ہوں سٹیڈی کر لیتے ہو چلو پڑھو سوال جی میرا سوال سر آمیر سے ہے کہ اگر آپ کرکٹ کی دنیا میں واپس کمبیک کرتے ہیں کسی بھی ٹیم میں کسی بھی ٹیم میں تو آپ اپنی پرفورمس دوبارہ سے ویسی کر سکتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے ماشاء اللہ سے کھلی رہے ہیں کھلی رہوں کھلی رہوں کھل رہے ہیں کھل رہے ہیں کھل رہے ہیں ہائی لائٹس ایتا نیشنل لیول پر نیشنل لیول چھوڑ دی آپ ریٹائر ہو گیا اب تو نیشنل کھل نہیں پیشلے دنوں آپ کی ایک مطلب خبر وائرل ہوئی تھی کہ آپ انگلینڈ جوائن کریں خبر وائرل ہوئی تھی اچھا قسم کھایا جا تو نہیں رہے نا انگلینڈ میری وائف یہ تو جاتا تو نہیں ٹیم میں نہیں نہیں کیا اتنی گرگرٹ کھیلنے کے بعد نہیں بندے کو جانا چاہیے اگر ایک تو میں کھیلے ہوتا پھر جا سکتے یار آپ ان کو بتانے دیں نا رضاق بھائی وہ جانا چاہا بھی راب کے جیسے میں نے نہیں جا مجھے پتہ نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے اسلام علیکم میرا نام علی ہے علی سوال میرا سوال امار حسیم سے ہے جب پاکستان پیار سے پوچھو یہ لڑکا مایوس ہو چکے جو پاکستان جیتا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ یہ فقر کی وجہ سے جیتا ہے شہین کی وجہ سے جیتا ہے تو جب یہ ہاتھا ہے تو کہتے ہیں کہ بابا ناظم کی گھتی ہے اس میں یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں سچائی ہے جب میں کہہ دوں اچھا چل تو کر دیں آپ آدھا آدھا بھاٹھ کے کر لو برای جب آپ ہارتے ہو تو کئی نکئی ایسے فیصلے غلط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم ہارتی ہے ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو آپ بیٹسمن کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو آپ بولر کو بھی کہ اس نے بولنگ نہیں ٹھیک کی پھر کپتان کو بھی ڈسکس کرتے ہو اس نے اس جگہ پہ یہ فیصلہ غلط کیا ہے تو موسٹلی کپتان کیونکہ لیڈر ہوتا ہے اس کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہار کی وجہ یہ بنا بابر کپتان کون ہے پاکستان ٹیم کا تو کس کو کریٹسائز کریں اور انڈیا کی ٹیم کو تھوڑی کریں گے جب انڈیا ہارتا ہے تو روحید شرما کو کرتے ہیں کریٹسائز پاکستان آرتا ہے بابر کو آسٹریلیا ہارے گا تو آسٹریلیا کے کیپٹن کو ٹھیک ہے